بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ کی تسبیح کے حیران کن فضائل جائز حاجات کا وظیفہ السلام علیکم ناظرین سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکلے گا دوزف سے وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک جو برابر بھلائی ہوگی پھر نکلے گا دوزف سے وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گیہوں برابر بھلائی ہوگی جائز حاجات کے لیے لا الہ الا اللہ کی تسبیح اگر آپ لا الہ الا اللہ کے ذکر کی حیران کن برکات و فضائل سے اپنے مسائل حل ہوتے ریکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ کم از کم 165 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح اول و آخر گیارہ بار درود پاک کے حمراہ تلاوت کریں انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے یہ وظیفہ شادی میں آسانی میاں بیوی میں محبت، رزق میں برکت و کشادگی، افات و بلیات سے حفاظت، گھر میں سکون اور خیر و برکت کے لیے بہت ہی مجرب رہا ہے لا الہ الا اللہ کی تسبیح کو اگر روز مرہ کی عبادات میں شامل کر لیا جائے تو پانچ منٹ کا یہ عمل آپ کی زندگی میں ایسی برکتیں لے کر آئے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کوئی شخص اس تسبیح کا پابند ہو جائے اور یہی عمل آپ کی اور ہماری آخرت میں نجات کا باعث بنیں آمین مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزیٹ کریں شکریہ اللہ حافظ